اعوذ باللہ من شیدون الرجیم رجم کیوہ شیطان موردود سے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام کے ساتھ جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی اور رحمت ہو آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی ایک سوال ہے کتنی بھی فرقے کے لوگ ہم دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں خاص طور پر برسگیر میں کیا تمام فرقوں کی روشنی میں پابلک اللہ بن سکتا ہے قرآن کریم میں اس کے جواب میں ہم اگر دیکھیں تو پانچ نمبر سورہ مائدہ اس کے آیت نمبر تیتالیس سے لے کر پیتالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ يُحَاقِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَاتِ فِيهَا حُکْمُ اللَّهُ ثُمَّ يَتَوَلَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ترجمہ ہے اور وہ کیوں کر تجھے حاکم بنائے اور ان کے پاس آئین ہے آئین کی کتاب ہے آئین کو عربی میں التَّورَات کہا جاتا ہے یہ آئین آئین کی کتاب ہے الْكِتَاب اصل نام ہے اس کتاب کی کتاب اللہ کی اصل نام الْكِتَاب ہے اور اس کا ایک صفاتی نام ہے التَّورَات ایک صفاتی نام ہے الفُرْقَان اس طرح سے بہت سارے صفات نام جو ہے اس الْكِتَاب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیوں کر تجھے حاکم بنائے ان کے پاس تو حکم اللہ ہے التَّورَات موجود ہے جس کے اندر اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ جو ہے اس تَّورَات کے اندر موجود ہے پھر اس کے بعد بھی وہ پھر گئے اور وہ لوگ مومن نہیں ہے جو اس حکم اللہ حکم اللہ کا جو کتاب التَّورَات ہے اس کو جو نہیں مانتے ہیں ہم کو معلوم پڑا اس قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ وہ مومن لوگ نہیں ہیں اس لئے کہ اس الْكِتَاب کے اندر اس تَّورَات کے اندر حکم اللہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ موجود ہے بے شک ہم نے تَّورَات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے فیصلہ کرتے ہیں اس آئین کے کتاب کے ساتھ اس تَّورَات کے ساتھ انبیاء اکرام تمام انبیاء یہاں ایک بات واضح ہو جانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَنْسَلَّا تَورَات اللہ نے فرمایا میں نے نازل کیا ہے یا تَورَات یہ تَورَات جو ہے یہ حکم کا جو کتاب ہے یہ آئین آئین کا جو بک ہے یہ واحد ہے اور نبیوں جو ہے یہ جمع ہے تمام نبیوں کو یہ واحد ایک آئینی کتاب دی گئی اور دو نمبر سورہ البقرہ کے دو سو تیرہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام نبیوں کو یہ آئین کتاب دی گئی تو بے شک ہم نے تَورَات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے فیصلہ کرتے ہیں اس تَورَات کے ساتھ اس آئین کی کتاب کے ساتھ تمام انبیاء ابراہیم رسول سے لے کر ابراہیم نبی سے لے کر محمد رسول اللہ و خاتم النبی جنہوں نے فرما برداری کی ان لوگوں کے واسطے جو ہادو ہوئے اور مشائقہ اور علامہ تھا جو کہ حفاظت کرائے گئے ہیں انہیں اللہ کی کتاب سے اور اس پر شاہد ہے پس تُو لوگوں سے مر درنا اور صرف مجھ سے درنا اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر نہ بچھو اور وہ لوگ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو کہ اللہ نے نازل کیا پس وہی تو ہیں جو انکار کرنے والے کافر ہیں اور اس تاورات کے اندر کیا لکھا ہے فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ اگر آپ کرنا چاہے لوگوں کے درمیان اس تاورات کے مطابق تو اس میں کیا فیصلہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آئین کی کتاب میں ہم نے انسان کے لئے لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان اور آنک کے بدلے آنک اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور داکھ کے بدلے داک اور تمام زخموں کا بھی اسی طرح بدل ہے پس جس نے معاف کر دیا تو وہ اس کے لئے کفرہ ہو جائے گا اور جنہوں نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے پس وہی تو ہے جو ظالم ہے تو فیصلہ کے لئے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ یہ یہ کتاب ہے جو میرے ہاتھ پہ ہے اس کا ایک صفہ کی نام ہے اتورات اتورات میں کیا ہے حکم اللہ تو جن لوگوں نے اس تورات کے آئین کو ماننے سے انکار کیا وہی لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پبلک لاؤ بنانے کیلئے کوئی اور کتابوں کے سہارا لیا جائیں اور یہی وجہ ہے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو انیس سو ستر میں یہ جو پبلک لاؤ بنانے کے لئے بہت سارے فرقوں کے لوگوں سے کہا گیا تھا انہوں نے کیا کیا مذہب والوں نے سنتوں کے روشنی میں پبلک لاؤت کا کوئی ضابطہ بنا نہیں سکا تمام مذہب اور فرقے اس سے متافق ہو گئے کہ پبلک لاؤز بنانے کے لئے ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا لیکن ہر ایک یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں یہ فرقوں کا جو قوانین ہے وہ نافذ ہو جائے اور انیس ست ستر میں مودودی صاحب نے تو کہہ دیا کہ پاکستان میں سکہ حنافی نافذ کیا جائے جبکہ ہو نہیں سکا اور علامہ بریلوی نے کہا کہ نہیں ان کے اپنا فقہ جو ہے وہ نافذ کیا جائے اور علامہ شیعہ جو ہے ان کا یہ بلکل ان سے اتفاق نہیں تھا انہوں نے کہا کہ فقہ جعفری جو ہے یہاں نافذ ہوگا تو بازو کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اہل سنت والجماعت کا جو قوانین ہیں وہ نافذ ہونا چاہیے لیکن انیس سو اکتر میں یہ ملک ٹوٹ گیا اور وحدت ملیہ اور وحدت قوت جو ہے وہ ٹوٹ کر رہ گیا اور قرآن کریم کے روشنی میں یہ تمام علامہ حضرات جو ہے یہ فرقوں کے علامہ یہ پابلک لاؤ کے لئے متفق نہیں ہو سکے اس لئے کہ یہ بنی نہیں سکتا اگر قرآن کریم کو آپ ایک طرف رکھ کر یہ چاہے کہ ہم پابلک لاؤ کے لئے اہل سنت کے پاس جو بھی قوانین ہیں وہ مرتب کریں یا اہل تشایعوں کے پاس یا دیوبندی اور بیرے لبی جو ہے یہ متفق ہو جائے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ یہ لوگ پابلک لاؤز کے لئے سب اکھٹے ہو جائے اور ایک قانون پر جو ہے وہ متفق ہو لیکن یہ جو مختلف ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں اب طالبان سرکار میں ہم نے دیکھا کہ فتاہ حنافی انہوں نے نافذ کیا اور چند وقت کے لئے اس کے بعد جو ہے یہ رہ نہیں سکا محمد مرسی کے ہاں اگر آپ مصر میں دیکھیں تو ان کے اپنے قانون نافذ کیا تھا مگر وہ بھی مستقل اور ہمیشہ کیلئے جو ہے وہ رہ نہیں سکا ان سب کے اصل وجہ اگر آپ قرآن سے معلوم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا صرف ایک ہی وجہ ہے قرآن کریم میں تین نمبر سران عمران اس کے ایک سو تین نمبر آیت کے زد پر سب کو جانے کی وجہ سے یہ پابلک لوہ جو ہے یہ قرآن کریم کا جو لوہ ہمیشہ کیلئے ہے اس پہ یہ لوگ متفق ہونے ہی سکتے نہ دیوبندیو اور بریلوی اہل حدیث اور شیعہ حضرت نہ ایک ساتھ کبھی ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی پابلک لوہ بنے گا بگر قرآن کریم میں ہمیشہ کیلئے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اسی لاؤ پر تم سب اتفاق ہو جاؤ اتفاق کر لو متفق ہو جاؤ اور آپس میں فرقے فرقے مد ہو جاؤ اور یہی وجہ آئے کہ یہ لوگ متفق ہو نہیں سکے سن 1947 سے لے کر 1970 تک ایک نہیں ہو سکے یہ علامہ پاکستان مرشکی پاکستان کی یا مغربی پاکستان کی اس لئے کہ یہ سب فرقوں میں بٹے ہیں تھے اور 1971 میں نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بازو جو ہے یہ کٹ کر رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے تین نمبر سورہ علیمران کی ایک ستین نمبر آیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَقَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُمْ وَاذْكُرُونِ اِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ عَادَانًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْفَذَقُمْ مِنْهَا قَذَالِكَ يُبَيَّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاسِ لَا عَلَكُمْ تَحْتَدُونَ اور تم سب ملکا اللہ کی رسی کو یہ اللہ کی رسی ہے مضبوط تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤں اللہ اور کس طرح سے واضح کر کے بتائے گا یہ فرقہ بندی کی وجہ سے جو آئے 1947 سے لے کر 1970 تک کے اندر یہ پبلک لاغ جو قرآن کے طرف سے ہے اس پہ فرقوں کے لوگ اکھٹھے ہو نہیں سکے اور نتیجہ تنیب ہوا کہ پاکستان ٹوب گیا تو اللہ تعالی نے فرمات ان سب ملکا اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد رکھو یہ نعمت الہی ہے ہم پر اسے ہم یاد رہے رکھ نہیں سکے اور مختلف پارٹیوں میں ہم بڑھ گئے فرقوں میں بڑھ گئے تو نتیجہ تنیب اللہ تعالی نے دکھا دیا انہیں سوئی کر کر گئے اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد رکھو جو اس لئے کہ تم آپس میں دشمن رہے یہ فرقوں کی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں اس نے تمہارے دلوں کو جور دیا جب جور دیا تو تمہاں اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گے اور تم تو ایک آگ کے گھڑے کے کنارے پر رہے پس اس نے تمہیں اس سے بچا دیا فرقوں سے اگر آپ بچ جائیں گے اسلام کے سایہ میں آ جائیں گے تو اللہ آپ کو ہم کو بچا لے گا ورنہ فرقوں میں فض گئے تو ہم بلکل فض گئے اس طرح اللہ اپنے آیات کو کھون کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت پار جاؤ اب اس سے بہتر اور کیا سمجھائے گا اللہ تعالی کی طرف سے اگر آج بھی ہم مطابق ہو جائیں تو پابلک لاؤ جو ہے اس قرآن کریم میں موجود ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے ورنہ اگر ہم مو سے اسلام اسلام کریں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا اگر ہم عمل میں نہ لائیں گے تو اس پہ اگر آپ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ دوام پکڑے گا ورنہ طالبان کے پاس سے جس طرح سے بیدائی لے گیا اسی طرح مرسی سے بھی چلا گیا نہ ان کے اپنے قانون قراریت پکڑی نہ ان کے اپنے قانون جبکہ پرانے کریم کا جو قانون ہے یہ قراریت ہے یہ ہمیشہ کے لئے جو ہے آپ اگر نافذ کریں تو وہ ملک یا وہ علاقہ میں شانتی اور سکن آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا ہے